گھروں میں پائی جانے والی مکھیاں کتنی تیجی سے اڑتی ہیں کنگارو کا بچہ کتنے دنوں تک اپنی ماں کے پاؤچ میں رہتا ہے پوری دنیا میں سامپوں کی کتنی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں سیر اور پولر بیئر میں کون زیادہ طاقتور ہوتا ہے تازمہل بنوانے میں جو مٹیریل استعمال کیا گیا تھا ان کو کس طریقے سے وہاں لائیا گیا تھا ایسے ہی بہت سارے انٹریسٹنگ فیکس ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے سرو کرتے ہیں نمبر ون کنگارو کا بچہ پیدا ہونے کے بعد لگ بھک چھ مہینے تک اپنی ماں کے پاؤچ میں ہی رہتا ہے اس کے بعد اگلے چھ مہینے تک تقریباً اپنے ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے پھر اس کے بعد اکیلے بھی رہنے کے قابل ہو جاتا ہے نمبر ٹو عام طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جنگل کا راجہ سیر کو مانا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیر ہی سب سے زیادہ طاقتور جانور ہے لیکن ساید آپ نہیں جانتے کہ اگر ایک سیر اور ایک پولر بیئر کی لڑائی ہوتی ہے تو پولر بیئر جیت جائے گا اور سیر کو ہراتے گا نمبر تھری کتے اور بلی گری کلر نہیں دیکھ سکتے لیکن یہ ہرہ اور پیلا کلر دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ کتے ہم انسانوں سے زیادہ چوڑائی میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں کی پوجیسننگ ایسے ہی ہوئی ہوتی ہے لیکن زیادہ دور تک انسانوں کو ہی دکھائی دیتا ہے کتے کے مقابلے یعنی انسان زیادہ دور تک دیکھ سکتے ہیں نمبر فور گلہری ایک ایسا جانور ہے جو کی بہت سارے بیجوں کو اپنے خوراک کے طور پر کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہے لیکن بعد میں بھول جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پیڑ پوتھے یوں ہی نکل آتے ہیں نمبر فائف تاج محل بنانے کے لیے جو مٹیریل کا استعمال کیا گیا تھا اس کو ہندوستان کے الگ الگ جگہوں سے تقریباً ایک ہزار ہاتھیوں کی مدد سے لائے گیا تھا نمبر سکس ویسے تو پوری دنیا میں سانپوں کی تقریباً تین ہزار پرجاتیاں پائی جاتی ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال مدھومکھیوں کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے ساپ کے کاٹنے کی وجہ سے مرنے والے لوگوں کی تعداد کے مقابلے یعنی مدھومکھیوں کی وجہ سے زیادہ انسانوں کی جان جاتی ہے نمبر سیون مکھیاں کسی بھی چیج کی مہک سے اٹریکٹ ہوتی ہیں اور گھروں میں ان جگہوں سے داخل ہوتی ہیں جو جگہ کولا کرکٹ کے نزدیک ہے جیسے دروازہ یا کھڑکے نمبر ایٹ پوری دنیا میں جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں ان سب میں صرف تین جانور ہیں جو کی گروپ بنا کر لڑائی کرتے ہیں پہلا انسان دوسرا کووہ اور تیسرا چینٹی نمبر نائن عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایمپیرر پنگوین ایک دوسرے کے پاس گروپ بنا کر رہتے ہیں تاکہ وہ انٹارٹیکا کے سرد موسم میں اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں نمبر ٹین ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے مکھیوں کو اپنے گھروں میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے گوھر کیا کہ یہ مکھی کتنی تیجی سے اڑتی ہے تو آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیں کہ مکھیوں کی اڑنے کی سپیڈ لگ بھگ 4.5 میل پرتی گھنٹے کی ہوتی ہے تھانکس تو وچ مائی ویڈیو